بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ شریع سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے حب سمان میں رکھے آپ کی روزی آپ کے رزق میں امبر کی تیاتہ فرمائے آمین سم آمین تو فرنڈز آج جو ہیں ہم محمد کٹل فارم پر آئے ہوئے آلی بھائی بہت ہی نائس پرسن ہے ہم یہ وقتاً فوقتاً مجھے ملتے رہے ہیں منڈی کے اندر اور مجھے کہا تھا کہ اکرم بھائی آپ ہمارے فارم کا ویزٹ کریں تو میں نے کہا تھا بلکل جی کیوں نہیں کریں گے تو علی بھائی جو ہیں بیسیکلی جو ہیں نا یہ کراچی سے ہیں اور یہ اپنے شوق کی وجہ سے جو ہے یہاں پنجاب میں آگے بسے ہوئے اور انہوں نے جو ہے جنگل میں منگل کیا ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے اور علی بھائی جو ہے یہ گورنمنٹ کی جاب تھی ان کی تو اپنے شوق کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے ریزائن کیا ہے اور یہاں آکے اپنا شوق کر رہے ہیں اور علی بھائی کا شوق بھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ وہ کس طرح کا شوق کر رہے ہیں اور ان سے کپ شپ بھی کریں گے آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی اللہ پا کا شکر ہے بہت شکریہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا بس جو ہے نا بس علی بھائی کام کا آج بس لگا رہتا ہے بہرحال یہ ہے کہ علی بھائی آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو یہاں ہم نے فارم 2020 میں سٹارٹ کیا تھا اچھا 2020 میں سٹارٹ کیا تھا مطلب کہ آپ کو پانٹ سال ہونے والے ہیں چار سال چار سال ہونے والے ہیں ماشاء اللہ سے تو علی بھائی چار سالوں میں آپ نے کیا یہاں پہ سیکھا آپ اگر کمپیریزن کریں کراچی سے تو وہاں کے پرائز اور یہاں کے پرائز میں کتنا ڈیفرنٹ ہے کچھ چیزیں وہاں بھی سستی مل جاتی ہیں اچھا اور کچھ چیزیں یہاں مہنگی بھی مل جاتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب کے بات کر رہے ہیں اور کانسے بات کر رہے ہیں صحیح بات ہے حی بات کرتا ہے جانور کی نسل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے خوبصورتی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ب pebro شخصیت کا مالک ہے اگر بیئر یا سیلر جو بھی میں نے دوسرے کو ٹیکا لگانے ہر مندے کی اپنی ایک کپیسٹری ہوتی ہے ایک لیول ہوتا ہے پھر اسی صاحب سے پرچیزنگ بھی ہوتی ہے تو چلیں چلیں علی بھائی اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ نے یہاں جنگل میں جو منگل کیا ہوئے اللہ پاک آپ کے کام میں مزید برکتیں دیں اللہ پاک آپ کے کام میں مزید وسط دیں اور آپ یوں ہی یہاں پر شوق کرتے رہے اور آپ اچھا ماشاءاللہ سے شوق کر رہے ہیں ہم اپنے ویورز کو بھی آپ کا شوق دکھائیں گے اور اسی طرح آپ ہمارا بھی شوق کراتے رہیں اپنا بھی شوق کرتے رہیں اور علی بھائی کوئی آگے کوئی نیا کوئی سیٹ اپ بنانے کا کوئی پلان ہے آپ کا کے نہیں ہے بلکل ہے اور منڈی ویزٹ پہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو اوپننگ میں دکھائیں گے انشاءاللہ اور ویورز جب وہ دیکھیں گے منڈیوں کے قریب میں کچھ سروس وغیرہ ہمارے اور ایک بڑے سیٹ اپ پہ جانے کا انشاءاللہ اراد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہت جلدی علی بھائی جو ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سر پرائز دیں گے تو چلیں اچھی بات ہے اللہ باق علی بھائی کے کام میں برکتیں دیں تو کچھ جانور ہیں علی بھائی کے پاس جو فارسین ہیں اور کچھ ان کے پاس اچھے جانور بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ بریڈنگ پہ بھی کام کرنے ہیں اور پلائی پر بھی یہ پلائی بھی کرتے ہیں اگر کسی بھائی کو پلائی کرو اگر کوئی ہمارا بھائی کراچی سے ہو یا کسی بھی پورے پاکستان سے بلکہ پورے ملک سے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں اگر پلائی کرانا چاہیں تو ان کا نمبر میں شیئر کر دوں گا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کچھ جانور ہیں جو فارسین ہیں وہ میں آپ دکھا دیتا ہوں اور ان کا شوٹ بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے علی بھائی چلیں کچھ جانور دکھائیں ماشاءاللہ سے یہ بلیک بچڑا ہے آپ اسے جڑ بلیک کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دو دانت پہ اور ماشاءاللہ اچھے بھیڑ کے اندر ہے اور علی بھائی کتنا بھیڑ ہوگا اس کا اس کا بھیڑ آپ بتائیں نا آپ ابھی منڈی سے آ رہے بھیڑے علی بھائی میرا جو آئیڈیا ہے تقریباً اس کا جو میڈ بھیڑ ہوگا وہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ من کے اندر ہے ایک میرا آئیڈیا ہے باقی آپ بتائیں مجھے یہ سیون پلس لگتا ہے میرا ایک آئیڈیا تھا لائی ویڈ کتنا ہے اس کا علی بھائی لائی ویڈ اس کا لسٹ میں ہے ابھی ایکزیکلی رائٹ ناو میں نہیں بتا سکتا یہ سات من سے ابو ہے علی بھائی کہہ رہے ہیں میڈ ویڈ کے اندر اور ماشاءاللہ سے یہ یہ فائی ہنڈڈ پلس تو ہوگا فائی ہنڈڈ پلس کہہ رہے ہیں ہوگا اور اچھی ہائٹ لیند کے اندر ہے یہ بچہ ماشاءاللہ سے کوہان بھی اچھا بنا ہوا ہے اچھا اور یہ چاک کریں جی یہ مجھے بڑا پسند آیا یہ بچہ اور یہ چولستانی کے اندر ہے اچھے ناف جھالر اور بہت پیاری کوہان بنی ہے اس کے گلابی سکن کے اندر ہے کوئی کوڑ کوئی سککہ مجھے نظر نہیں آیا اس کی پوری باڈی پہ نا اور ماشاءاللہ چیز اچھی ہے اور میں یہ کہتا ہوں اکرم بھائی کوڑ سککہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ جانور ہوتے ہیں جو بھی جائنٹ اور بہت نسلی جانور ہوتے ہیں اس میں آئی جاتے ہیں کوئی اتنا کوئی بات ہوتی نہیں ہے یہ دادہ چیز کو کیا ہے کوڑ سککہ کیا ہوتے ہیں نے لنپی تو نہیں ہے میں آپ کی بات سے کچھے والا جانور ہے جو بنتا نہیں ہے زیادہ وہ بلکل کلیئر ہوتا ہے چولستانی جانور ہو اور اس میں کوڑ سکا نہ ہو یہ ہو نہیں ہو ہی نہیں سکتا چولستانی جانور کے اندر آ جاتا ہے کوئی بری چیز ہے نہیں یہ میرے ساتھ کے چینل جی ماشاءاللہ یہ یہ چک کریں یہاں سے جو ہے نا پینٹ بلکل صاف نظر آئے گا اس طرف سے تھوڑا سایا تھا چیز بہت پیاری ہے علی بھائی یہ سیل ہو گیا جانور چلیں جی ماشاءاللہ یہ علی بھائی کے پاس ہی تھا جانور لیکن انہوں نے سیل کر دیا ہے ان کے کلائنٹ کا ہے اور انہی کے پاس ہی انہوں نے پلائی پر چھوڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بلیک والا بھی پلائی پر ہے اور وہ جو بلیک والا فس پہ جو بچہ تھا وہ بھی پلائی پر ہے اور یہ بھی کھیرہ ہے بچہ ماشاءاللہ سے کچھا کھیرہ ہے اور ماشاءاللہ اچھے ویٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے جنہیں جی یہ گلابی کے اندر آ جاتا ہے یہ بچ علی بھائی یہ میل کے اندر ہے نا آپ بتائیں ہاں کوہان اس کی جو ہے نا تھوڑا ہلکا میل ہے میل کے اندر ہے ایسے نا پیورٹی کے اندر تو نہیں آ رہا مظم یہ اس کی طرح دیسی نہیں ہے جی جی بالکل بالکل ایسا ہے اور اس کی طرح کروز بھی نہیں ہے صحیح ہو گیا مرشاللہ سے یہ گلابی کے اندر ہے ناپ جھلر بھی اچھا ہے بڑا پیارا اور اس کی آئیز البینو آئیز کے اندر ہے یہ اور نوز بھی اس کی ماشاءاللہ سے کلیر ہے کوئی جو ہے نا نوز پہ کوئی چھٹا بٹا نہیں ہے معظفہ کہتے ہیں جی کہ چھٹا نہیں ہونا چاہیے نوز کے اوپر باوڈی صاف ہونی چاہیے تو صحیح زہری سے بات ہے اس طرح کا جانور ایک کالیٹی کے اندر آتا ہے اور پھر اس کے پرائز بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی دانتوں میں کیا ہے یہ یہ کھیرہ بچے جی اور یہ فارسیل پر ہے اگر کسی بھائی کو چاہیے تو میں علی بھائی کا نمبر شیئر کر دوں گا آپ ان سے کارڈینیٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں اس کو کھول کے دکھا دیں تو بہتر رہے گا یہ بھاگتا ہے علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہاں زہری سی بات ہے نکیل میں نے نہیں دیکھی کسی جانور کو بھی لگی ہوئی ابھی تک ان کے جانور ہاں یہ کھڑا ہوا ہے یہ جس جانور کو انہوں کیل نہیں ہوتی تو زہری سی بات ہے وہ مستی تو کرے گا اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کوئی انسانوں یا جانوروں خوشی جو ہے نا سب سے بلکل ایسا ہی ہے انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی تو وہ خوش جتنا رہیں گے انسان جو ہے وہ آؤپوٹ اچھا دے سکتا ہے خوشی میں اور جانور جو ہے وہ ویٹ گین اچھا دے سکتا ہے بلکل ایسی بات ہے ایسی بات ہے انورمنٹ کا بہت بڑا اس میں جو ہے نا ہاتھ ہوتا ہے جانور کو اچھا انورمنٹ ملے گا اچھا محول ملے گا تو جانور جو ہے نا وہ اچھے سے گروہ کرے گا اور اچھا بنے گا اس کے ریزلٹس اچھے آئیں گے ماشاءاللہ سے ان کا نظام بہت اچھا ہے منیجمنٹ ان کی اچھی ہے سفائی سترائی اچھی اور سب سے بڑی بات ہے انہوں نے جو بچے ہیں وہ کھلے چھوڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بچہ آپ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے آئے اور یہ فارسیل ہے اور کھیرہ بچہ ہے ابھی ایج کتنی ہوگی یہ لیوائی اس کی آپ دیکھیں نا اس میں جریب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اٹس مین کے پر یہ اٹھارہ مینے دو اس سال مانت کا ہوگا مطلب اسی سال یہ دو دانت ہو جائے گا لیکن ابھی جو ہے نا کوئی مطلب کے دانتوں میں کوئی گیپ نہیں ہے دانت دکھائے گا یہ دانت دکھائے گا ہائیڈ لینڈ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ سے یہ ابھی سے مستی کر رہا ہے یہ ابھی کہہ رہا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ماشاءاللہ سے چیک کریں بچے کا پرنٹ چیک کریں پانڈا کے اندر ہے یہ ماشاءاللہ اور ناب جھلر بھی اچھا ہے اور گلاب اسکین ہے اچھا یہ جو ہے وہ میرے پاس پر اس کی ایک ریڈنگ آئی گیا ابھی تک نا ویٹ کی منتھلی تو یہ 30 کیجی کروس کیا ہے اس نے اور یہ اچھا ویٹ گین اچھا کھانے والا پلنے والا بچہ ہے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ بچہ کھانے میں بہت ہی اچھا ہے اور 30 پلس جو ہے نا لازت منت اس بچے نے جو ہے نا ویٹ گین کیا ہے باقی بیوٹی آپ کے سامنے باقی ناف جھلر تو آپ کے سامنے ہی ہے ماشاءاللہ سے اور کوہان بھی اچھی بنی ہوئی ہے اور پانڈا فیس کے اندر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مستیاں ہو رہی ہیں جی یہ اصل میں جب بچے خوش ہوتے ہیں ان کو محول اچھا ملتا ہے نا تو وہ اسی طرح مطلب کے مستیاں کرتے ہیں چلانگیں مارتے ہیں اگر بچہ ڈراؤا ہوگا جو وہ اس طرح کی حرکتیں پھر نہیں کرتے جانور خوش ہوتا ہے تو تب ہی اس صورت میں جو اس طرح کرتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی فارس ہیل ہے اگر کسی بھائی اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو ڈیل کر سکتے ہیں اور کھیرہ بچہ یہ بھی اس کا کیا ویٹ کا ہے آپ ویٹ خود بتائیں میرے ساتھ سے یہ ساڑھے پانچ سے چھ مند کے اندر ہے ایسے ماشاءاللہ سے کمر چک کریں بچے کی اچھی کمر بنی ہوئی ہے ابھی تو کھیرہ آجا اگر اگلے سال کے لیے رکھنا چاہیں تو بھی اچھا ہے اور اس سال کے لیے بھی اچھا ہے یہ پرنٹ ہیں تو شورٹ ہر کسی کو یہی چیز چاہیے اب یہ پیدا کہاں سے کروائیں اتنی کونٹیٹی میں اصل میں اس طرح کا جو پرنٹ ہوتا ہے وہ جو ہمارے کراچی والے بھائی ہیں خاص طور پر ان کی بڑی ڈیمانڈ ہوتی ہے ماشاءاللہ سے اس طرح کا پرنٹ بہت ہی کم ملتا ہے دیکھنوں کو اور یہ اس سال دو دانتی ہوگا اگر شاکین جو بھائی ہیں تو اگلے سال بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کو چبیس دک بھی بہرحال یہ فارسیل ہے تو آپ اس کی ڈیل بنا سکتے ہیں بس بان دیں گھما کے نہ بان دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرنٹ پیار ہے اس بچے کے جو ہے نا سینگ بنائے ہیں انہوں نے لیکن تقریباً یہ ریکاور کر چکا ہے اور یہ بچہ ہے یہ پلائی پہ لیو ہے اور یہ یہ بھی پلائی پر ہے یہ بھی پلائی پر ہے وہ چھوٹا بچہ بھی پلائی پر ہے اور یہ چھوٹا بچہ بھی اس کے بھی سینگ بنائے تھے ماشاءاللہ یہ بھی ریکاور ہو چکا ہے تقریباً تو یہ تینوں بچے یہ پلائی پر ہیں اور فارسیل کا لاسٹ من میل میں اس سال کا یہ رہ گیا ہے چنے جی یہ جو بچہ ہے یہ فارسیل کیلئے اور مجھے یہ لگتے ہیں ہے جو بچہ جس سائز کا ہے باقیوں سے یہ ویڈیو میں ویسا دیکھتا نہیں ہے ماشاء اللہ سے یہ چیک کریں جی بچے کی ہائٹ لیند بڑی پیاری ہے اس کی ایس کتنی ہے علی بھائی یہ دو دات ہے یہ دو دات میں علی بھائی کا کہنا ہے کہ جس طرح کا یہ بچہ ہے ویڈیو میں اس طرح کا یہ دیکھتا نہیں ہے بہت چھوٹا دیکھتا ہے یہ آپ دیکھیں ابھی جتنے دکھا ہے ان میں اچھی ہائٹ لیند میں بچہ ہے یہ بچہ جو وہ زیادہ ٹائم پڑھنے والا ہے میرے خیال سے باقی آپ بتائیں دو دان پہ کھڑا ہوا ہے بچہ اور میل کے اندر ہے یہ پرینٹ بھی پیارا ہے اس کا گلاوی سکین ہے اور ہائٹ لیند بھی اچھی ہے اس کی ماشاءاللہ سے اچھا یہ دو دان پہ ہے اس ٹائم دو دان پہ ہے اور یہ بچہ اچھا میں نکیل نہیں ڈالی ہوئی نا اس وجہ سے خوب مستیاں ہو رہی ہیں جی یہ یہ بھی پاگے گا یہ ماشاءاللہ سے یہ اچھا بچہ ہے اور یہ گروہ بھی اچھا کر رہا ہے علی بھائی کہہ رہے ہیں کھانے میں بھی اچھا ہے اور باقی یہ آپ کے سامنے یہ بھی فارسہل ہے انٹرسٹڈ بایر جو ہے نا وہ علی بھائی سے کنٹیکٹ کر کے ڈیل بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں یہ بچہ جب آپ جائیں گے نا جب آپ اندر جائیں گے تو یہ بچہ خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا یہ کون سا سیمن ہے علی بھائی یہ کلٹن کلٹن کا یہ سیمن ہے اور یہ بچہ سیل ہو گیا جی یہ بچہ بہت آؤٹ کلاس ہے یہ بچہ ہو گیا اور ایک یہ چیک پاڈ کا یہ دونوں بچے یہ علی بھائی نے آلڈی سیل کی ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک یار اپنگ نوز میں یہ بھی سیل ہے یہ بھی سیل سوڑٹ کر دیا سب ایک ہی بھائی کی گربانی کے مطلب یہ تینوں بچے بچہیں چلائنٹ ہیں ایک ایک کی ہے یہ انکی گربانی کے سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور سیز بھائی ہیں یہ تینوں بچے جو ایک بڑھ کے ماشاءاللہ اللہ بات جو ایک برکت ہے ہماری دعا ہے اور یہ ایک انکی آنر ہے اور بچے بڑے آؤٹ کلاس ہیں جی یہ یہ علی بھائی کی پرچیزیں یہ ہوم بریڈ ہے علی بھائی یہ ہوم بریڈ تو نہیں ہے نا یہ والا نہیں یہ ہوم بریڈ ہے باقی مطلب یہ جیک پاڈ کا ہوم بریڈ ہے وہ بھی ایس تری کا ہوم بریڈ ہے اور وہ ایس تری والا بھی ہوم بریڈ ہے یہ دیکھیں یہ ٹوکن نام رکھتا اچھا ٹوکن نام ہے اس کا اس کی ایج کتنی ہے یہ اس سال دو دات ہو جائے گا یہ اس سال جو ہے نا دو دانت ہو جائے گا یہ بچہ یہ بچولا کہنے ہیں آپ اس کو بچولا ٹائپ جانور ہے تو مطلب کہ علی بھائی کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کا شوق کرائیں گے اچھے سے اچھا بھی درمیانہ بھی اور بالکل جو ہے جو بھائی بالکل پلائی کو پلائی کو سٹارٹ کرنا چاہیں تو اس طرح کا بھی شوق کرائیں گے یہ بچہ دیکھیں یہ ابھی آگیا ہے اب یہ چاہ رہا ہے کہ میں ویڈیو نا شوٹ کروں اور اس کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں یہ دیکھیں اور یہ چیک کریں ماشاء اللہ سے اچھا اب یہ ونڈے کا ٹائم نہیں ہے یہ بھی ہاں ابھی جو ابھی جو ٹائم ہے نا ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے تقریبا تین بجے کا ٹائم ہے اور ونڈا جب ان کو کتنے بجے ونڈا ڈالتے ہیں ان کو پانچ بجے ونڈا ڈالائے جاتا ہے ابھی ونڈے کا ٹائم بھی نہیں ہے یہ خالی پیٹے ہیں اور ماشاء اللہ سے ان بچوں کو دودھ چل رہا ہے دودھ بھی پلایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ یہ گلابی کے اندر یہ والا جو پرنٹ ہے پرنٹ اچھا ہے اس کا یہ فارس ہیل ہے جی یہ ماشاء اللہ سے یہ چیک کریں گلابی نوز ہے کچھ ہٹا بٹا نہیں ہے گلابی جلد کے اندر ہے یہ بچہ یہ بھی فارس ہیل ہے بھائی لینا چاہیں تو وہ علی بھائی سے رابطہ کر کے اس کی ڈیٹیل علی بھائی آپ کو شیئر کر دیں گے اور یہ یہ دیکھیں اب یہ کہتا ہے کہ ایک ادھا بندہ یہاں میرے ساتھ کھڑا رہا ہے تو پھر یہ ٹھہرے گا نہیں تو یہ ٹھہرے گا نہیں یہ چیک کریں جی ماشاء سے نسل چیک کریں بچے کی اور یہ چیز ماشاء اللہ بہت پیاری چیز ہے فرم بڑا ہی پیارا ہے بچے کا علی بھائی کتنی ایک سا لے جائے ایک سا لے جائے جیس بچے کی ماشاء اللہ جس بھائی کا ہے اللہ پاک ان کے نصیب میں کریں اور ان کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی ہے نا انہوں نے پورشن بنائے ہوئے ہیں اور یہ بچے جتنے بھی ہیں انہوں نے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں اندر لیکن جانور کھلا پھرے گا گھومے گا تو وہ گروت اچھی کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہ سارے بچے نا کھلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے اور یہ جو ہے جی اللہ بھائی کا یہاں پر بریڈنگ کا سیٹ اپ ہے یہ ساری کاؤ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ کنفرم ہے یہ ساری کنفرم ہے نا لی بھائی یہ ساری کنفرم ہے وہاں سے لے کے یہاں تک ماشاء اللہ سے اور ان کو اچھے جو ہے نا سیمن رکھوائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی نکری ہے یہ نکری ہے یہ چار نکری ہیں اور یہ برہمن ہے اور اسی طرح یہ چولستانی کے اندر آجاتی ہے یہ تو سائیوال ہے نا اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ ساری کنفرم ہے کاؤ کون کون سے سیمن علی بھائی ان کو یہ سورتی برہمن ہے یہ گریہ برہمن ہے سورتی برہمن ہو گیا اس کو بھی گریہ برہمن ہے یہ سب ایمپورٹڈ ہیں ایمپورٹڈ صحیح یہ ہے وہ ایم سیون ہے ایم سیون ہے ایم سیون فورٹی فور ہے صحیح جیو فورٹی فور لو کہتے ہیں نا لوگ کے بریڈر بریڈر پہ جاؤ بریڈر پہ جاؤ تو آپ یہ برائیٹی کہاں سے لے کر آئیں گے ایک جیسے بچے تو نہیں بیشنے آپ نے صحیح بات ہے صحیح بات ہے یہ جو وہ باقی گریہ برہمن سے کنفرم ہے یہ بھی یہ جمی بول ہے اس سے کنفرم ہے یہ مسٹر ہیٹ ہے اس سے کنفرم ہے بی آر سی رینج کا مال بھی انسیمنیشن بھی ہے اور دوسرا سب کے انسیمنیشن ہم نے کروائی ہے تقریبا ماشاءاللہ مطلب کے ڈیفرنٹ جو ہے نا بولز جو ایمپورٹڈ ہیں ڈیفرنٹ قسم کے انہوں نے سی منکھوائے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ ہر طرح کا جو ہے نا بچہ ان کے پاس ہو ماشاءاللہ اور سارے جو ہے نا امپورٹڈ اور آؤٹ کلاس جو ہے نا انہوں نے سی منکھوائے ہوئے ان کاو کو چلنے جب ان کے ریزارٹ آئیں گے تو وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ان کا یہ پورشن ہے ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں یہ علی بھئی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی قربانی کے لیے گھر کی قربانی کے لیے یہ کاؤ رکھی ہوئی ہے یہاں تک سی منکھوائے ہوئے ہیں علی بھائی نے کہا کہ لیکن کنفرم نہیں ہے کنفرمیشن نہیں ہے لیکن سی منکھوائے ہوئے ہیں یہاں تک سی منکھوائے ہوئے ہیں علی بھائی کنفرمیشن نہیں کرائی لیکن ان کو سی مند یہاں تک یہ دو پانچ کا ہو ایسے نا اور یہ ملٹنگ پہ ہیں اچھا یہ آپ کے تھوڑا ویک فیل ہو رہی ہوں گی صحیح ہاں سہری سی بات ہے جو جانور دودھ دیتا ہے کرایا ہوا ہے انہوں نے اور کنفرم نہیں کرایا بھی دسمبر کے فرس ویک تک ان کو انشاءاللہ کنفرم کروائیں گے اور یہ آپ کی قربانی کی ایسے اور یہ جو انہا علی بھائی کی قربانی کی بچڑی ہے انشاءاللہ جی اللہ پاک اس میں برکتے دیں اور یہ جو وہ روکی ہیں ہم نے اس کے لیے بریڈنگ کے لیے صحیح برامن ہے وہ دوسری جو ہے وہ چیک وہ ہے بریم بوئی الحیوان والو کا جو ہے بول ہے وہ رنگو برامن یہ اس کا سیمن ہے اس سیمن کی بچڑی ہے یہ بریڈنگ پرپس کیلئے رکھی ہویا علی بھائی نے اور یہ بھی بریڈنگ پرپس کیلئے رکھی ہوئی یہ گری کلر ہی ہے نا یہ ہوم بریڈ ہے ماری یہ مطلب کہ ان کی جو ہے بیدائش یہ ہی پر یہ فارم پر علی بھائی کے پاس ان کی ہوم بریڈ ہے یہ اور فیوچر میں جو ہے نا ان کا پلان ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بریڈنگ کے لئے رکھیں گے نا سیمن رکھوائیں گے اور یہ بھی میں آپ کو منشن کر دوں کہ یہ کاؤ یہ جو شوق ہو رہا ہے یہ بریڈنگ والا بھی یہ یہ کلائنٹ کی ہے اسے یہ بھی کلائنٹ کی یہ بھی کلائنٹ کی مل پالائی کی جو ہے وہ بریڈنگ کی کاؤ بھی کلائنٹ کی ہیں موجود ہمارے پاس آپ صرف قربانی کی فیٹننگ پالائی کا کام نہیں ہوتا ہم بریڈنگ کا شوق بھی کرواتے لوگوں کا بریڈنگ کے بریڈنگ کے ریزلٹ بھی ہمارے پاس ہیں آپ ہمارے پاس بریڈنگ کے حوالے سے بھی شوق کر سکتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھائی بریڈنگ کے لئے انٹرسٹڈ ہو وہ اپنا جانوار ان کے پاس رکھوا سکتے ہیں اور اچھے بریڈ بھی لے سکتے ہیں اور یہ بریڈنگ پرپس کے لئے ان کے جو بچڑی رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح یہ بھی گری کلائنٹ ہے سلگر ہے ہماری ہیں یہ جو قوم میں نے آپ کو دکھا یہ ساری پرپس بھی 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 ہیں اور ان کے کلائنٹ کی بھی ہیں مطلب کہ بریڈنگ سیٹ اپ بھی ہے اور مطلب کہ یہ پلائی بھی دے رہے ہیں مطلب کہ یہ ہر فن جانوروں کے حساب جگر دیکھا جائے تو یہ سارے کام کر رہے ہیں پلائی بھی دے رہے ہیں بریڈنگ بھی کرو رہے ہیں ماشاء اللہ چلیں آگے ان کے اور پورشن ہیں وہاں چلتے ہیں ماشاء اللہ یہ نگینہ چیک کریں گلابی کاؤ ہے اور اس کے نیچے جو ہے یہ جیک پوٹ کا بچہ ہے یہ جس کی تقریب ہے نا 20 دن ہے آلی بھائی یہ سیکنڈ ٹائمر ہے کاؤ کا یہ میں نے بھی پچیز کی میرے پاس اس کا پہلا بچہ ہے آج 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 بلیو اس کا سیکنڈ یا تھرڈ بی ہو گئی آلی بھائی نے پچیز کی تھی آئی آئی ڈی آئی ٹھرڈ ٹائم روگی دودھ کتنے آلی بھائی مل بارہ لیٹر دو ٹائم بھائی ہم جو دودھ نکالتے نہیں بچہ پلتا اور بچہ بچے دیکھیں بچہ ماشاء اللہ سے بچے کی آپ بیس دن کا بچہ ہے ماشاء اللہ یہ چیک کریں مستیاں ہو رہی ہیں جی یہ اس کاؤ کا بچہ جی گلابی کاؤ ہے گلابی سکین کے اندر ہے اور جیک پاڈ کا سیمن نکھ آیا تھا اور یہ گائے بچہ بھی فارس ہے لیں اگر کوئی بھائی لینا چاہے تو وہ علی بھائی سے ان کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ لے سکتا ہے بچے کی آپ دن کا بچہ ابھی تو جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا اپنے رنگ دکھائے گا یہ بھائی یہ بھی فارس ہے اگر میرے کسی بھائی کو چاہیے تو علی بھائی سے راب کر کے ڈیٹیل منا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ گولی دو بچھڑیا علی بھائی کل اور یہ بھی جو ہیں پلائی پہ ہیں یہ دونوں یہ والی دونوں بچھڑیا پلائی اسی سال کی ہیں اسی سال کی ہیں جی اور اسی طرح یہ کاؤ اور بچہ ہے جی اس کاؤ کے نیچے یہ بچہ ہے کون سی یہ گائیں گائیں کے پاس بھی اچھا دودھ ہے دس لیٹر تک دودھ ہے تقریبا یہ بھی کروس کی گائیں ہیں ان کے دودھ نکریوں سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ نکری ہے ایسے نا یہ بریڈنگ پرپس کے لیے بریڈنگ پرپس کے لیے اور یہ بچہ ہے جس کا ماشاءاللہ سے یہ چیک کریں یہ اس کا بی بی ہے اس کو بھی امپورٹر کہا تھا سیمن یہ لوکل یہاں پہ ہے ایک فارم وہاں سے انہوں نے لیا تھا لیکن ان کے ریزرڈ اچھے تھے جو بول اچھے ہیں تو وہاں سے انہوں سیمن لے اس کو کروا تھا پرکی ہم بریڈنگ اس کے لیے نا بریڈنگ کے لیے اس کے دو گلابی بچے تھے جس میں پرسی اس کی وہاں پہ تھا اور پھر میں نے یہ آگے سیل کر دی اور یہ میرے پاس پلائی پہ ہی ہے ساتھ مل کے شوق کریں جی زبردست ہو گیا یہ علی بھائی نے اپنے ماشاءاللہ سے اور باقی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو یہاں پہ ویڈیو کا انڈ کرتے ہیں نمبر میں علی بھائی کا شیئر کر دوں گا آپ اگر اپنا جانور پلوانا چاہیں علی بھائی کے فارم کا وزرڈ کرنا چاہیں کچھ جانور ان کے فار سیل پہ ہیں جو میں نے گاؤٹ والی بات نہیں ہے علی بھائی بہت اچھے انسان اور باقی مال ان کا میں دکھایا بہت ماشاءاللہ سے بہت اچھا شوق کر رہے ہیں اور امپورٹڈ بچے ان کے فارم پہ جو میں دکھا ہیں آپ کو اور انہوں نے سیل بھی کر دی ہیں اور کچھ ہیں جو انہوں نے سیل کرنے باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک علی بھائی کے کام میں برکتے دیں اور وقت پا وقت ہم سوام کا وزرڈ کرتے رہیں گے آپ کا شوق پورا کراتے رہیں گے اور اپنا بھی شوق پورا کرتے رہیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ